بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈی آز وز ملک صداقت فیشل میں ہوں آپ کا دوست ملک صداقت دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے فارمر بائیوں کے لئے اچھے چین فارمیشن لے کے آتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈیورمنگ کافی دوستوں نے پہلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ ڈیورمنگ کرنے چاہیے تو کافی دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ پھائی ڈیورمنگ کیا چیز ہے کیسے کرنے چاہیے مکمل تفصیل سے آپ اس پر ویڈیو بنائیں تو آج میں مکمل تفصیل سے اس پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیگن کو دبا لیں جانکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک نوٹف کے ذریعے پہنچ سکیں دوستو ویڈیو کو شروع کر دیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیورمنگ آئے کیا چاہیے ڈیورمنگ ہے جانور کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں جو ورم ہوتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر جس سے خوراک اس کو نہیں لگتی ان کو صاف کرنے کے عمل کو ڈیورمنگ کرتے ہیں تو ڈیورمنگ کیوں اتنی ضروری ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر دیں ڈیورمنگ اس لئے ضروری ہے جب آپ فارم پہ جانور لے آئے تو ہم نے تھوڑے دن ہی کرنی ہوتی فارمنگ اگر زیادہ دیر بھی کرنی ہو تو پھر بھی یہ ضروری چیز ہے کیونکہ خوراک ہم نے ڈالنی ہے تو خوراک بہت مہنگی مہ گائی کا دور ہے تو ہم نے وہی طریقے لگانے جس سے ہمیں فائدہ ہو تو آتے ساتھ ہی ہم نے ڈیورمنگ چار سے پائیں دن میں کر دینی تو اس سے جانور کا جو پیٹ ہے وہ صاف ہو جائے گا جو اس کے پیٹ میں کیڑیں ورم ہیں وہ نکل جائیں گے مطلب گھوبر کے ذریعے بار نکل جائیں گے تو اس کے بعد جانور کو جو ہم خوراک ڈالیں گے وہ اس سے لگے گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا تو ڈیورمنگ کونسی میڈیسن سے کرنی ہے کیا طریقہ ہے کونسی آسان طریقہ ہے جیسے ہمیں فائدہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں جو اس سے میں نے خود کی تو دوستو جو میں نے ڈیورمنگ کی ان کی پہلی دو دفعہ میں نے ڈیورمنگ کی تھی پہلی جو میں نے کی وہ میں نے کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیسن میرے آت میں نظر آ رہی اگر بھائی آپ کو دکھا سکیں یہ نیلزان پلاس ہے نیلزان پلاس پہلی میں نے اس سے کی تو دوسرا مقدار کی بات آتی کی مقدار کتنی دینی چاہیے جانوروں کو تو مقدار جو یہ پیکٹ ہے ڈیورمنگ والا جو ڈبا ہوتا ہے اس کے اندر ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں مکمل تفسیر سے لکھا ہوتا ہے جانور کا وزن بھی اور وزن کے ساتھ جو مقدار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور اگر آپ بھائی آپ کو دکھا دے اس سائز کا اگر جانوروں ایک آئیڈیا میں آپ کو دے رہا تو میرے حساب سے جو میں نے وہ دیکھا اس میں تو اس کے حساب سے میں نے کی اس کے بعد طریقے ڈیورمنگ کے کون کون سے آسان طریقے جس سے مکمل ہے مطلب جانور کو ڈیورمنگ آپ کہتے ہیں کہ اگزیکٹ آپ کی ہوگی جانور کا پیٹ ساف ہو گیا تو اس کے بعد آپ مطمن ہو جائیں گے مطلب ڈیورمنگ ہوگی تو جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا گوڑ لیں گوڑ اپنے جانور کو کھلا دیں کوئی بھی میٹھی چیز گوڑ کے علاوہ آپ چیز نہیں کوئی بھی چیز دے سکتے میٹھی چیز ہو تو وہ اپنے جانور کو کھلا دیں ڈیورمنگ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کھلا دیں تو وہ جو کیڑے ہیں وہ ایک جگہ میں کٹھے ہو جائیں گے تو اوپر سے جیسے ہی آپ اسے میڈیسن دیں گے تو وہ کیڑے فوراں دوڑ کے آئیں گے میڈیسن کی طرف تو وہ جیسے ہی اسے کیڑے تھوڑی بہت وہ میڈیسن پییں گے تو مطلب وہ مر جائیں گے اور وہ بر کے ذریعے باہر نکل جائیں گے ایک تو یہ طریقہ ہوگا ہے دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کریں اگر یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دو دفع جانور کو پکھنا جانور کابو بھی مشکل سے آتے تو آپ یہ کر لیں کہ تھوڑا شربت بنا لیں چینی کا بنا لیں اگوڑ کا کوئی بھی شربت آپ میٹھا بنا لیں کسی ایک برطن میں ایک ساتھ ہی تو جتنی مقدار آپ نے ڈالنی ہے میڈیسن کی وہ آپ اس میں ڈالنے ساتھ میں آپ شربت ڈالیں کسی برطن میں تو آپ جانور کو پلا دیں تو اس سے بھی اچھا فیدہ ہوگا یہ دو آسان طریقہ کوئی بھائی اور بھی بتاتے ہیں کچھ بھائی کرتے ہیں کہ آپ پانی کے حضی میں پھینک دیں میں تو اسے وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کوئی اگر پانی کے حضی میں آپ میڈیسن پھینکے گے تو کوئی جانور پی لے گا کوئی نہیں پیے گا تو یہ تو ہوگی پہلی ڈیورمنگ تو اس کا طریقہ ہوگیا اس کے بعد دوسری ڈیورمنگ بھی آپ نے کرنی ہے یہ تو ہوگی چار دن بعد ڈیورمنگ اور اس کے بعد آپ نے پندرہ دن بعد پھر ان کی ڈیورمنگ کرتی وہ اس لیے کرنی ہے کہ کچھ انڈے یا کچھ جو چھوٹے بچے وہ رہ جاتے ہیں مذہب میڈیسن وہ نہیں پی سکتے یا ان تک نہیں پہنچتی کسی بھی وجہ سے کچھ رہ جاتے ہیں تو اب آپ نے ان کو بھی ختم کرنا ہے تو پندرہ دن بعد ہم نے رپیٹ کرنی ہے تو جو پہلے آپ نے میڈیسن دی وہ آپ نے بالکل دوسری دفعہ استعمال نہیں کرنی آپ نے میڈیسن چینج کرنی ہے کچھ جو ور میں اس میڈیسن مذہب اس نے اثر نہیں کیا ہوگا تو اس کے ایک عاد رہ گیا ہوگا دوسری دفعہ جو میں نے کی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آئی سی آئی کی ہے اکسفینو پلس اکسفینو اکس پلس یہ آپ دیکھ سکتے یہ آپ کو میں قریب سے نام بھی دکھا دیتا ہوں دوسری دفعہ میں نے یہ کی یہ بھی اچھی میڈیسن اس کے علاوہ پنچ سے بھی کر سکتے ہیں یہ تین چار اچھی میڈیسن ہیں پنچ کر لیں نیلزان پلس یا یہ اکسفینو پلس ہے یہ اچھی میڈیسن ہے تو پندرہ دن بعد میں نے ریپیٹ کی میں نے اس سے کی دیورمینگ ان کی تو وہی عمل میں نے دھرایا مطلب کہ میں نے تو جو دی میں نے گڑ کا شربت بنا لیا اور اس میں تھوڑی یہ پھینک دی میڈیسن جتنی ان کو دینی تھی چالیس یا پچاس ایمل جو بھی جانور کا سائز کچھ بڑے تھے کچھ جانور چھوٹی تو اس کے حساب سے میں نے وہ بنا لی اور میں نے ان کو دے دی تو اس سے فیدہ یہ ہو کہ کچھ جو جانور ہیں ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑا تھا تو پہلی جب میں نے میڈیسن دی تو پندرہ دن کا جو دورانی ہے تو اس میں مجھے اس کا فرق نظر آنا شروع ہو گا کہ ان کا پیٹ چھوٹا ہو گیا ان کا پیٹ جو ہے وہ اوپر کو ہو گیا مطلب ٹھیک وہ آئیڈیل جیسے جانور بن جاتا ہے جو وزن گین کرتا جانور کا پیٹ بڑا ہو تو وزن نہیں بڑھاتا تو ڈیبرمنگ کا فیدہ یہ بھی ہے کہ اس کے جانور کا پیٹ جو ہے وہ اوپر کو ہو جاتا ٹھیک ہو جاتا پیٹ تو یہ میں نے جو طریقہ کار میں نے لگایا وہ میں نے آپ تک بھی پنچا دیا تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اور یہ ضروری چیزیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ڈیبرمنگ نہ بھی کرے گزارہ چل جاتا تو بالکل گزارہ نہیں چلتا آپ کے جانور کو جب خوراک نہیں لگنی تو گزارہ اس کا کیسے چلنا ہے تو جو میں نے کی تھی وہ میں نے فارمیشن میں نے آپ تک پنچا دی تو میرے باقی فارمر بھائیوں کو وی آئی پرقام ہے کہ آپ لازمی ڈیبرمنگ کریں یہ اس کا لازمی حصول ہے اس میں جو مین چیزیں میں کہتا ہوں اس میں ڈیبرمنگ ضروری چیز ہے فارمنگ کے لیے کیونکہ اس کے بعد جانور خوراک اچھے سے لگی جاتی ہے اور جانور خوراک اچھے سے کھاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانور بھی یہ ماشاءاللہ جارہا جانور یہ بھی دیکھیں باقی میں نے سب جانور ایک ڈیبرمنگ کی کوئی چار پانچ جانور ایسے بھی تھے پھر کھڑا یہ کھڑا جانور ہے یہ پیچھے تو اس کا پیٹ بہت بڑا تھا تو ڈیبرمنگ کے بعد ماشاءاللہ اثرات ایسے آئے کہ پیٹ اس کا چھوٹا ہو گیا تو یہ تھی دوستو ڈیبرمنگ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو کیسے ضروری ہے کیسے کرنی چاہیے ہر چیز ہم نے آپ کو بتائی تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہم کو دیجئے اجازت حاضر ہوں گے اور اچھی ویڈیو لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ